السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہاں پہ میں نے کچھ کلپس ریکارڈ کیا تھے اس دن کے جب امی گئی تھی دانت کی سرجری کے لیے مسئلہ چل رہا تھا امی کی آنکھوں کا لیکن ان کے موں میں درد مستقل تھی بات بھی کر رہی تھی تو بات ہو نہیں پا رہی تھی جب ہم نے چیک کروایا تو پتا چلا کہ ایک اناڑی ڈینٹس نے جب امی کا دانت نکالا تھا تو اس کی جڑ جو تھی وہ گمز کے اندر رہنے دی تھی تو اس کا دس اڈوانٹیج یہ ہوا کہ اس کی اوپر جو ظاہر سی باتیں ایک دانت نکالتے ہیں اس کے بعد وہ بھر جاتی ہے نا جگہ اور اوپر سے دوبارہ سے جو کی ہڈی کور کر لیتی ہے تو ہوا یہ کہ امی کا وہ جو اندر کی طرف دانت رہ گیا تھا تو وہ اندر ہی اندر چلا جا رہا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا یہ چھوٹے چھوٹے ایکس ریز میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو اب ہم نے ایک دو اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تھا وہ تو پروپرلی کچھ ریپلائی نہیں دے رہے تھے تو امی کو ایسی چیک اپ کرانے کے لیے جب بھائی لے گے تو آخری پیس یہ نکلا اتنا بریٹل ہو جگا تھا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں اب جو ہے نا تھوڑا زخم کہہ رہے تو امی سے برداشت نہیں ہوتا ہے تو بس کیا کیا جائے چلیں جی یہ کچھ گھر کے میں چیزیں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے کپڑے بھی کو دیئے تھے وہ میں لے کر آئیے نا صرف ایکسل کا لگوئے اس میں صبح کا ٹائم ہے تو ہوتے کھولے ہیں ایک تو اپنے پنجرے سے ابھی نہیں نکل رہا ہر کوئی موڑی ہے رات کے ٹائم میں نے کانا انہیں بند ہی کرنا پڑتا ہے یہاں پہ میں نے اپنے روم پہ بیڈ شیٹ چینج کی تھی یعنی روم پہ نہیں بیڈ کی بیڈ شیٹ چینج کی تھی اتنے میں امی بھی جاگ گئی کہتی پترہ اپنا کام کرن رہی ہے تو میں پچھے کہیں جرمان تو انہوں نے ہجرت کر دی تھی میرے بیڈ کے اوپر تو مجھے ان کی چرپائی کی صفحہ آئی کرنی پڑی اب یہاں پہ میری امی مجھے سکھا رہی ہے تکیاں دے چھاڑے پتر کے انچاڑی دے ہوں دیا اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بیڈ شیٹس ہم نے چینج کرنی ہوتی ہیں اس کو تیہ کر کے سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں جب کبھی دھونے ہوتے ہیں ویسے تو واشنگ مشین بچے لگا لیں بھابی لگا لیں اسی میں دھولتے ہیں میں واشنگ مشین میں اپنے دریسز نہیں دھوتی اس لئے میں نے ٹپ دکھا دیا جتے دیر میں یہ کام کر رہی ہوتی دیر میں وہ بھگ جائیں گے پھر اسے مل کے میں سکھنے کے لئے ڈال دوں گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے اپنے ہی ڈریسز پانچھے ہو جاتے ہیں ویکلی میرے خال میں ٹوائس او ویک میں اپنے ڈریسز واش کرتی ہوں گھر کے بھی ہو جاتے ہیں سکول کے بھی ہو جاتے ہیں تو پھر اتنی جگہ نہیں ہے نا ڈالنے کی تو میں کیا کروں اچھا جی یہاں پہ امی نے یہ گدہ بچھا ہے ہمارے ہاں جو یہ منجیاں بنتی ہیں یہ آرڈر پہ لیدہ بنوائی جاتی ہیں اتنی کوئی بھاری تھی میں نے کہا اس کو اٹھا کے ذرا میں صفیائیاں کرو اور نیچے جو آپ کھلارے دیکھ رہے ہیں میری اممہ جانی کہتی ہوتی ہے کہ ہر چیز میرے کو ہونی چاہیے دی میں تاڑے تر لیتے پا نہیں سکتی تو مطلب یہ کہ ہر چیز جو ہے نا مجھے قریب مل جانی چاہیے میں تمہاری کس کس کی منتیں کروں کہ جناب مجھے وہ چیزیں دوں اچھا ایک بہن کا کمنٹ آئے تھا کہ آپ پنجابی بولتے بڑے فنی لگتی ہیں فنی کیوں لگتی ہوں بھائی میری اپنی زبان ہے میری پہلی زبان پنجابی ہے پھر اردو ہے پھر انگلیش ہے تو ایسی نہیں کمنٹ کرتے ہوتے اب مجھے نہیں پتا کیا فنی بن آپ کو نظر آتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اس میں کوئی مزاق کیا ہو چلے جی سارے اس کے کونے جو میرے بیٹ کا یہ والا حصہ ہے اس کے اوپر میں نے یہ سارے سکیلز ہو گئی یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو میں نے سوچا ذرا آج ڈیپ کلیننگ کر لی جائے اس لیے کر لی جائے کہ جو سپریز وغیرہ میں لے کیا ہی ہوں اتنی بھاگ دوڑ کے جو میں صفائی کرنی ہوں اتنی بھاگ دوڑ کے کرتی نہیں ہوں اچھا اس ٹائلز کا جو صفائی کرنے والا تھا اس کا مجھے کہہ رہی تھی سسٹرز کی ریویو دیں اچھا ایک بہن کا آیا تھا کہ آپ سرکے کے اندر وہ بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ تھوڑی نہ مٹھا سوڈا پتہ نہیں کیڑا سوڈا وہ ڈال کے لیپ کر لیں پھر صفائی کر لیں اب اتنی جلدی مجھے جب صفائی کرنی ہے جب امی جسٹ فور ففٹین منٹس میرے بیڈ پر بیٹھ سکتی ہیں تو میں نے پھر یہی کام کرنا سپری کر کے چھوڑ دیا تھا ٹب میں پانی لیا اس میں ڈٹال کا فلور کلینر ڈالا ہے میں چاہ رہی ہوں جتنی سمیل جانا کمرے کے اندر پھیل جائے کوئی کیڑا مکوڑا نہ آ پائے سکاف لپیٹ کے میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ تو کروں کہ انیرہ صفائی بھی کرنا جانتی ہے کوکنگ بھی کرنا جانتی ہے موبائل توڑوانا بھی جانتی ہے جی جناب آج میں نے اپنے موبائل کی سکرین توڑوالی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں موبائل اللہ تعالیٰ کب نصیب کرے اچھا ایک فائدہ اس کا یہ ہوا ٹیل کلینر کا کہ کونے کونے پہ جو گن تھا فٹا فٹ صاف ہو گئے ہمارا جو یہ ایریہ نا اس کے اندر پتہ نہیں میرے ہی روم کے اندر ایریہ کو تو چھوڑ دیں میرے ہی روم میں شاید چیزوں کا وزن کچھ زیادہ ہے تو سائیڈوں سے نا یہ کنارے کنارے سے نکلتا چلا آتا ہے کالا پن کچھ تو مجھے یہی تھا کہ اس کی صفائی کر دی جائیے ہے ہماری ڈمی باجی اس کے ساتھ میں گول گول گھومتی گھومتی اسے سائیڈ پہ کر رہا ہوں کہ باجی تم سائیڈ پہ چلی جاؤ اور یہاں پہ جو چیزیں رکھیں ساری میرے فیشل وغیرہ کی ہیں وہ ڈبے ڈبے اور پھر جناب یہاں پہ میں بھاگم بھاگم میں یہ گلوپ گلوپ میں نے اس لئے رکھی ہے یہ والی کہ اس کی سمیل بہت زیادہ نہیں ہوتی ورنہ مجھے خانسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ میرے ٹرائپورٹ کا ڈبا ہے جسے میں نے خالی وہاں پہ رکھ دیا اور یہ میرا بلیک والا ٹرائپورٹ مزے کی بات یہ جو پنک والا ٹرائپورٹ ہے اس کا ایک ہک نکل گیا اور تھڑم کرتا ہوا کچھن میں جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی وہ گر گیا اور میرے فون کی سکرین کچھٹ بچڑ ہو گئی یہ امی کا سمان امی کی منجی پہ واپس چلا گیا ہوا ہے کمرے کی صفائی ہو چکی ہے اچھا پھر یہ سیم میں نے صفائی جو نا مشینوں کے نیچے کی ہے اور امی جب بس اب یہاں پہ مائی گریٹ ہونے والی رہ گئی ہے وہ ہو جاتی ہے تو پھر میں کھلارے اٹھاتی امی کہتی ہے دونوں منجی آتے ایک کو چھاڑے ہونے چاہی دیا یہ کھلارے آپ دیکھ رہے ہیں بچے آج سکول گئے ہیں تو ان کے پیچھے میں لگی پڑی ہوں اب دکھاتی ہوں میں آپ کو کس طریقے سے میں پیڑے بنا دیوں اب امی کہتی ہیں میں نے پراتھا بنا کے دیں میں نے بنا کے دیا اب ان کو یہ بھول گیا تھا کہ وہ دانتوں سے تو چوبا نہیں سکتی دانت کا ان کے ٹانکے لگے ہیں پھر امی نے شور مچانا شروع کر دیا ہاں میرے کو روٹی نہیں کھاتی جاندی تو میں نے اس کا پراتھا بنا کے دے چھڑیا پھر میں نے کہا کہ دب روٹی منگوا کے شروع کا سالن تھا اس میں ڈیبو ڈیبو کے میں نے کہا میرے بس موں میں رکھیں اور اس کو آگے نکل دی جائیں چبائیں مت جتنا چبائیں گی ظاہر سے بات ہے موں میں دانت تو ہے ہی نہیں جو اکڑ دکڑ دانت ہے وہ ہی تکلیف کر رہے ہیں تو آپ نہ کریں تو امی کے لئے چاہے رکھتی تھی یہاں پہ اور پراتھا بنانے کی بھرپور تیاری تھی جیسے ہی ہم پراتھا بنانے کے لئے ادھر ہوئے کیمرہ ادھر کیا ترڑام سے نیچے جا کے یہاں پہ گرا چلیں جی آج جو میں نے یہاں پہ بنایا ہے وہ یہ کولر جو مردانہ نہیں ہوتا ڈبل پیس کولر اس کی میں نے آج پریکٹس کرنے کی بھرپور کوشش کی میں نے کہا آپ لوگوں کو ویڈیوز چاہے ڈریسنگ میں نہیں کی پسند نہیں آری تو میں نے آف دا کیمرہ بنا لیا میں نے کہا نہیں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ میں خود ہی بنا بنا کے پہنوں گی اچھے میں نے لیڈیز بکرم کے ساتھ بنایا ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ یہاں پہ جو شولڈر کا آج کل آ رہا ہے نا برینڈز 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 تو میں نے کہا ڈریسنگ میں نہیں اور ایک اور کرتی ہے جس کے مطلب کاج بزار سے کرانے دو یہاں پہ ہوں گے تیسرا اوپر جسے میں نے بھرپور مینج کرنے کوشش کیا کیونکہ ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے الحمدللہ میرا موبائل ابھی کام کر رہا ہے جب تک یہ چلے گا چلا ہوں گی پھر انشاءاللہ جیسے ہی مجھے توفیق ہوئی تو میں ایک نیا موبائل خرید لوں گی موبائل کے بغیر کوئی زندگی نہیں اس نے بیسکلی یہاں تک ہونا ہے پورا میرے اس کے حساب سے یہ اس کے چاکوں پہ میں نے کام کرنا ہے سلیوز کی ریزاننگ آپ سے شیئر کرنی ہے اتنا ڈاک کالر تھا تو میں نے کالر ہی بنا لی دوسرے نمبر پہ یہ کوٹ کالر کہ میں نے جب اتنی ریکویسٹس آ رہی تھی اب میں نے شیئر کیا تو دیکھنے والے ہی بندے غائب ہو چکے ہیں مجھے نہیں پتا آپ لوگ کو ہو کیا جاتا ہے کبھی کبھی تو چلیں جی کوئی نہیں بزی بھی ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ کوٹ کالر بنا کے میں نے اسے پریس کر کے رکھ لیا ہوا ہے اس وجہ سے کہ کبھی پہن کے جانا پڑتا ہے اس کے ساتھ یا تو بسکٹی کلر کی شلوار وہ نہیں اچھی لگے گی اور فائٹ اچھی لگے گی دیکھیں اس کا بھی تیرہ میں نے فرنٹ لو بیک ہائی والا بنایا ٹراؤزر والی لینگویجیاں بول رہی ہوں بچ یہی سب کچھ تھا جو مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا بازو میں نے سیمپل بنائی اس کے آگے میں نے ٹیسل بنانا ہے بٹن والا وہ دیکھتے ہیں بٹن نصیب ہوا تو پھر میں نے کہا نلکیاں مشین ہیں تو ہی ہیں اس کے پر بٹن بھی لگاتے ہیں اور اس کے چاک دامن سیمپل میں نے فولڈ کر دیا اس دفعہ میں نے کرتیوں کی جو چوڑائی ہے وہ کم رکھی میری ہمیں مجھے بڑا ڈانٹی دیکھا نہیں آپ نے چلمل اللی بنتی پھیڑ رہی تھی میں یلو کلر میں وہ میں نے ریٹائر کرنا ہے اس کے ساتھ سے نایر کچھ سیڑی ہوں اور یہاں پہ سیمپل چوک اور دامن کی ہیمنگ کی ہے ابھی میں نے چوک دامن کی ایک نئی ہیمنگ سکھی ہے میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گے آج میں پینوں کو یوں ڈیکتی رہی لیکن میری ہتھیں نہیں چڑی ابھی اجرک کے سوٹ کی ایک الیدہی کہانی ہے میں آپ سے شیئر کروں گے ڈریس کی پوری لک بھی دکھا دوں گی اور اس کے ساتھ جو خوش سے آئے ہوئے وہ بھی بھی آپ کو دکھا دوں گی ابھی فیلحال میں تھک گئی ہوں میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی ہی ملتی ہوں نیکس فلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا جب تک کہ یہ کورتی دیکھ لیے نا کیا شیپ آئی ہے اس کی اسی طرح کی جب ہم گھر پہ بنا لیتے اتنے مہنگے مہنگے سورس اور اتنا ٹائم برباد کر کے لائنوں میں لگ کے میں کیوں برینڈز کے اندر سے کپڑے لے کیوں گزم سے مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے ملتی ہوں نیکس فلوگ میں اپنا خیال رکھے گا مجھے دعا میاں رکھے گا اللہ حافظ